السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں بہت سے کھانے بناتے ہوں گی دال چاول بناتے ہوں گی یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریوں میں کشمیری ریسپی ہے یہ لوبیا چاول کی وائل چاول کے ساتھ لوبیا بنایا ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے جس کی ریسپی میں اب سٹارٹ کرتے ہوں بہت ہی مزے کا بنے گا آپ لوگ ضرور لائک کریں گے ڈیفرنٹ ہوگا یہ میں نے دو سے تین ہنٹے بھگو دیا ہے لوبیا اس کو گھوکر میں ڈال کے دو لیٹر پانی ڈال دیا دیں تقریباً فنگر ایک ڈوب جائے اس میں گھوکر لگا دیا ہے تقریباً یہ گھنٹہ لے لے گا بوائل ہونے میں ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ ایک کلو چاول لیے ہیں میں نے ایک توری ایک پوری گھٹھی جو تھی وہ لسن کے لیے ہے چار سے پانچ ٹماٹر لے لیں بڑے میں نے یہ چھے لیا ہے برابر سے ہیں یہ زیادہ بڑے نہیں ہیں ان کا میں چھلکا اتار کر کٹ کر لوں گی اور یہ لسن پیس لوں گی چاولوں کو بگو دوں گی لسن اس طرح سے میں نے پیس دیا ہے ساتھ میں ٹماٹر چھلکا اتار کر اس طرح سے کٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ لوبیا میرا بوائل ہو چکا ہے لوبیا کی نشانی ہے یہ آپس میں ٹوٹ جائے گا ایک دوسری سے الگ ہو رہا ہوگا دمیان میں سے ٹھیک ہے ان کو میں نے پرات میں ڈال کر اس طرح کے گلاس کے ساتھ جس کا پیندہ سیدھا ہو اس سے میں نے پیس لیا پرات میں کھلے برطن میں ڈالا ہوئے ٹھیک ہے میں نے لسن دال دیا ایک کپ آئیل میں گرم آئیل میں میں نے لسن پیسا تھا وہ ڈالا ہے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ریسپی میں آگے جائیں آپ لوگ کلنے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آگنے والی ہر ویڈیو آپ کو باز سانے ملیں ٹھیک ہے اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ لسن میں نے جو ڈالا تھا وہ ہونے لگا ہے تھوڑا سا براؤن خوشبو آرہی ہے اس میں میں نے جو ٹوماٹر کٹ کیے تھے وہ ایڈ کر دوں گی یہ ذرا سا چمچ گھماؤں گی تو دیر میں یہ پانی چھوڑنے لگے گا میں مسالے آئیڈ کروں گی سب سے پہلے ڈالوں گی ایک ٹی سپون ڈالوں گی اور ایک نمک کی چمچ ڈالوں گی ٹی سپون ہی ہے یہ بھی آدھا چمچ ہلدی کا ڈالوں گی آدھا ہی سوگے دھنی کا بس انف یہ ہی ہم نے مسالے میں ڈالنے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو مسالے ڈال دیتے ہیں اسے ذائقہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں مسالے سے ذائقہ نہیں بنتا اس کو ایکچل میں جو میتھڈ ہے بنانے کا وہ مکمل طور پر اسی طرح سے بناتے ہو آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کس طرح سے لوگیا بنانے بس ہی اس میں یہ ہی پیاز نہیں ڈالنے اس میں لسن کے ساتھ میں نے ٹوماٹر ڈال لے مسالہ ڈالا اور جو پرات میں میں نے ڈال کے تھوڑا 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 پیسا تھا اس کو وہ ڈال دیا اس طرح سے میرا تیار ہوگی پانی تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا لیس آنے لگ جاتی ہے اس میں بس میں بن کر دوں گی جب بن کر کے پانچ دس منٹ بعد لیس زیادہ ہو جاتی ہے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا زیرا لے لیا اس میں چار چمچ میں نے آئل ڈالے ہیں تو تین چمچ نمک ڈال دیں ٹی سپون زیرا جب ساتھ ہی میں نے پانی ڈال دیا اس میں آپ لوگ اپنے طریقے سے بھی چاول اس کے ساتھ بوائل کر سکتے ہیں لیکن یہ چاول جو ہیں مجھے بہت مزے کی لگتے ہیں زیرے والے چاول ان کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آ رہا ہے میں نے اس میں اپنے رائز جو بھگوئے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیں یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے گا اس طرح سے یہ میرا بھی خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا اس میں ڈھکل لگا دیا یہ دیکھیں ہلکا سپانی موجود ہے تو میں نے اس کے اوپر ڈھکل لگا دیا میرا بلکل بند ہو جاتا ہے یہ ڈھکل چیشے کا لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر اس طرح نہیں ہے آپ کپڑا لگا دیجئے یہ میرے لوگیا بھی ہو چکے ہیں چاول بھی چلیں ہم ٹرائے کر دیکھیں لگتو بہت ہی مزے کے رہے ہیں خوشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ کشمیری ریسپی ہے میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد اکیے گا نیکسٹ ریسپی تر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی